حضور میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے اس کو امام حقی نے لکھا ہے اور جن مراحل سے میں گزرتا رہا ہوں ان مراحل سے میرے ماں باپ گزریں اور میں نے ان کی خود خدمت کی ہے آج بیٹے بیویوں پہ کام چھوڑ دیتے ہیں کہ بیوی خدمت کرے گی احسان دانش کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا میں نے کہا میرے ماں باپ ہے یہ خدمت اور کوئی حاصل کیوں کرے یہ تو میں حاصل کروں گا تو ساری خدمت میں نے خود کی جس طرح انہوں نے نوالے توڑ توڑ کے میرے موں میں ڈالے میں نے بھی حضور ایسے کیا جس طرح میرے لئے میری ماں رات جاگتی رہی میں بھی اپنی ماں کے لئے جاگتا رہا جن جن مراحل سے میرے لئے وہ گزرے تھے اتفاقا میرے حالات میرے ماں باپ کے حالات ایسے بیدا ہو گئے کہ میں نے اسی طرح اپنے ماں باپ کی پرورش کی ہے اور اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ میں نے خدمت کی ہے تو کیا میں نے اپنی ماں کا اپنے باپ کا حق ادا کر دیا ہے حضور نے ارشاد فرمایا تو نے ایسے ہی خدمت کی ہوگی لیکن جب تیری خدمت تیری ماں کرتی تھی تو ساتھ ساتھ تیری زندگی کی دعائیں مانگتی تھی اور جب باپ بوڑا ہو گیا تھا ماں بوڑی ہو گئی تھی آزا شل ہو گئے تھے فالج میں مقتلا تھے تو ان کے لئے زندگی کی دعائیں تو نہیں مانگتا تھا تو تو یہ کہتا تھا اللہ انہیں پردہ دے دے تیری ماں نے تو کبھی تیرے لئے پردہ نہیں مانگا تھا بیٹا لولا ہو بیٹا لنگڑا ہو ماں کبھی نہیں کہتی بیٹے کو ڈاکٹر جواب دے دیں ماں کبھی نہیں کہتی کہ میرے بیٹے کو اللہ پردہ دے دے ماں یہی کہتی ہے مالک مجھے لے لے میرے بیٹے کو زندگی دے دے میں سب کچھ بیچ دیتی ہوں اپنا زیورد بیچ دیتی ہوں میرے بیٹے کی صحت بچ جائے میرے بیٹے کی زندگی بچ جائے ماں کی موجودگی میں کوئی کہہ بھی نہیں سکتا باپ کے لئے تو کہہ دے ماں کے لئے تو کہہ دے بڑی تکلیف ہے تیرے باپ کو بڑی تکلیف ہے تیری ماں کو اللہ کرے اب پردہی عطا کر دے خود نہیں کہتا تو کسی سے یہ سن سکتا ہے بندہ لیکن ماں سن سکتے کوئی کہے اللہ تیرے بیٹے کو پردہ دے دے تو فرمایا جب وہ تیری خدمت کرتے تھے تو وہ تیری زندگی کی دعائیں مانگتے تھے اور جب تُو خدمت کرتا تھا تیرے دل میں ان کے پردے کی آرزو تھی فرمایا تو جتنی مرضی خدمت کی ہے ماں کی خدمت کا بدل کیسے ہو سکتا ہے تو ماں باپ کی خدمت انسان کر ہی نہیں سکتا تو پھر کیا کرے عرض کرے اللہ میں تو خدمت نہیں کر سکتا تو ان کے اوپر رحم فرما دے ماں باپ کے لئے دعا کرے علماء نے یہاں بے فرمایا ماں کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے باپ کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے مومن ہو تو پھر بھی دعا کرے گناہگار ہو پھر بھی دعا کرے نیکوکار ہو پھر بھی دعا کرے دعا نہ چھوڑے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں کافر آتی اور میں حضور کا غلام اور ماں ہر وقت اپنے دھن میں اور میں اپنی دھن میں ہوں حضرت ابو حریرہ کے بھائی کوئی نہیں ہے باپ خوت ہو گئے ہیں بہن کوئی نہیں ہے ابھی شادی بھی نہیں ہوئی دنیا پرشتہ ہی کوئی نہیں سوائے ماں کے گھر آتے ہیں تو ماں سے بات کرنی ہوتی ہے جو سن کے آتے ہیں ماں سے وہ دکھ پھولنا ہوتا ہے بات کرنی ہوتی ہے حضور کی باتیں سنانی ہوتی ہیں لیکن ماں ہے اتفاق سے قافرہ ہے حضور کی بات وہ سننا گوارہ نہیں کرتی حضرت عبور عرب کو اور بات آتی کوئی نہیں وہ تو کرتے ہی حضور کی باتیں ایک دن غرور کی بات چھڑی ماں کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکلا جو سخت تھا گوارہ نہ ہوا چھوڑ دیا گھر کو ماں تیری عظمت کو سلام لیکن رسول اللہ کے مقابلے میں تیری کوئی شان نہیں ہے گھر سے نکلے لیکن نکلے تو پاؤں ڈگمگا رہے تھے کہ دنیا پہ ایک ہی رشتہ تھا وہ بھی جاتا رہا چند قدم چلے تو دل میں خیال آیا سارے دکھوں کا جو مداوہ کرتا ہے موساقہ کی بارگاہ میں یہ دکھڑا کیوں نہ بیان کر دو دریائے رحمت جوش میں تھا وہ دلوں کی حالتے بوجھ لینے والے آقا نے پوچھا ابو حریرہ کیا ہے حضرت کی حضور میری ماں کی ہدایت کے لئے دعا کر دو یہ کہا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے حضور نے فورا ہاتھ اٹھا دیے اور مسلم کے لفظ ہیں اللہ مہدے امہ ابی حریرہ تا ہے اللہ ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت اتا کر دے بس یہ بات سنی حضرت ابو حریرہ کا چیرہ کھل اٹھا اپنے گھر کو دھوڑ لگا دی کوئی رشتے میں ملا کہا ابو حریرہ اتنی تیز تو تم کبھی نہیں دھوڑتے تھے آج کیا ہوا اتنی تیز تیز کیوں دھوڑ رہے ہو کہا آج ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا میں نے دستک دی اندر سے آواز آئی بیٹا ٹھہرو میں آتی ہوں کہا اس لہجے کو جان گیا اس میں محمد کی بولی بول رہی ہے کہا تھوڑی دیر کے بعد میری ماں آئی تازہ غسل کی وجہ سے اس کے بالوں سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے اور میری ماں زنجیر کھول رہی تھی اس کے لبوں پہ شہادت کا کلمہ جاری تھا تو والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں والدین کی بخشش کی دعا کرتے رہیں والدین جب دنیا پہ ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا گھنا سایا ہوتے ہیں لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی قبر سے بھی فیض ملتا ہے اور سکون اور تمانیت ملتی ہے